بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کیا چل رہا ہے دیکھیں یہاں پر تو میرا صبح کا ٹائم ہے ماشاءاللہ سے بچے تو جا چکے ہیں میں اور میرے ہزبینڈ کے لیے خان صاحب کے لیے ناشتہ ریڈی کر رہی ہوں بریک فاسٹ صبح کا ٹائم ہے یہاں پر میں پینرز بٹر اور بنانا کا میں سینڈویچ بنوں گی بہت مزے کا لگتا ہے اس طرح سے اچھا ایک موڈ نہیں رہتا ہے ڈیلی ڈیلی نہ کچھ نہ کچھ الگ الگ ٹائے کرنا اچھا لگتا ہے اور جیسے میں کبھی چائے پراتا کھاتی ہوں ایسے سینڈویچز بنا لیتی ہوں زیادہ تر تو مجھے چائے پراتا بھی میرا بہت فیوریٹ ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور کبھی انڈا بریٹ بھی ہو جاتا ہے اور الگ الگ تھوڑا سا ٹائے کرتے رہتی ہوں صبح کے ٹائم اس طرح سے مزیددار میں نے پینٹ بٹر اور بنانا کا سینڈویچ بنائی ہوں اور اسی کے ساتھ بھی چائے بناؤں گی چائے تو ضروری ہے چائے کے بینا تو پھر دن بھی نہیں گزرتا وقت بھی نہیں گزرتا چائے تو ہر دم اچھی لگتی ہے اس طرح سے بریک فاسٹ اگر کر لیے تو پھر کام کرنے میں بھی ایزی ہو جاتا ہے ناشتہ بنانے بھی کیونکہ ناشتہ بنانا جیسے بھی ڈی فرائے ہو گیا دال ہو گئی جو بھی ہم ناشتے میں بناتے ہیں پھر وہ بنانا روٹی بنانا تو ٹائم بھی لگ جاتا ہے کیونکہ جب صبح ہوتے ہیں تو پھر آدھے گھنٹے کے بعد بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بریک فاسٹ کر لیتے ہیں دیکھئے بہت ہی ٹیسٹی رہی ہے دو سینڈوچے ہزبینڈ کو دے آئی ہوں اور میرے لیے ایک سینڈوچ بنا رہی ہوں بس اس طرح سے تھوڑا لائٹس اگر بریک فاسٹ کر لو تو پھر جیسے ہمارا ناشتہ ہدرابادی ناشتہ تو کمپلس ہری ہے بہت ضروری ہے اس کے بغیر تو ہدرابادیوں کا دن نہیں گزرتا لیکن اتنی صبح کے ٹائم نہ تھوڑا سا اس طرح سے کھالو تو تھوڑا سی انرجی آ جاتی ہے اور ناشتہ تو ہمارا دس سے گیارہ کے بیچ میں ہوتا ہے تب تک ایسے چھوٹا چھوٹا سا بریک فاسٹ کر لو تو پھر ایک اچھی خاصی انرجی رہتی ہے دیکھیں یہاں پر ہماری بہت مزیددار چائے ریڈی ہو گئی میری آل ٹائم فیوریٹ چائے چلیے سکون سے بیٹھ کر چائے پیتی ہوں اس کے بعد ناشتہ بناؤں گی ہزبینڈ بھی کھا چکے اب یہاں پر میں پانی پیوں گی بسم اللہ کر کے میں پانی پیوں گی سکون کے ساتھ ہزبینڈ کا بھی بریک فاسٹ ہو چکا وہ سینڈویچ کھا لیے میرا بھی الحمدللہ ہو گیا ساتھی گرم گرم چائے پی لیں گے سکون کے ساتھ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر احسان ہے اس کے بعد میں اپنا تھوڑا سا کام کروں گی جیسے مجھے مشین لگوانا ہے کپڑے دھون بوش کرنا ہے بہت سارے کپڑے پڑے ہوئے تھے ایک دو دن اگر نہ مشین لگا ہونا تو پھر وہ جمع ہو جاتے تو پھر میرا بریک فاسٹ ہونے کے بعد پھر میں مشین آن کر دی کیونکہ یہ چلتے رہے گی اور میرا ساتھ ساتھ کام بھی ہوتے رہے گا دیکھیں یہاں پر ہو رہے ہیں سیون فورٹی فائف بچوں کے بھی بہت سارے کپڑے نکلتے اس طرح سے ایک دن بھی اگر واش نہ کرو تو پھر باسکٹ بھر جاتی ماشاءاللہ سے کچھن بھی اچھے سے صاف ہو گیا پورا اچھے سے جب صاف ہونا تو پکانے بھی اچھا لگتا ہے ایک دم سا میسی میسی کچھن میں کام کرنے مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا اور جب کلین ہو جاتا تو پھر ہاتھ بھی جلدی چلتا کام کرنے کے لیے اور آپ سب کو یہ میری روٹین اچھی لگ رہی ہے یا میری کوکنگ آپ لوگ ضرور بتائیے گا دیکھئے میرے ناشتے کی پریپریشن شروع ہو چکی ہے میں یہاں پر بھینڈی فرائی کروں گی اس کے لیے میں پہلے دو پیاس کٹ کر لوں گی اور اسے میں فرائی کروں گی ساتھی میں نے رات میں ہی بھینڈی فرائی سوری کٹ کر کے رکھ دی تھی کیونکہ صبح کے ٹائم پھر بھینڈی جیسے کٹ کرنا اتنا ٹائم نکالنا پھر مشکل ہو جاتی صبح ٹائم اس لیے میں رات میں ہی تھوڑا سا پریپریشن کر لیتی ہوں سبزی رات میں ہی سبزی اگر کٹ کر کے رکھ دیئے تو بھوت ایزی ہو جاتا پکانے کے آستے صبح میں تو اس طرح سے میں اس کے آن لائن مانگائی تھی سٹوریج باکسز جو میں فریج میں رکھتی ہوں ہمیشہ جیسے بھینڈی کٹ کر کے گو بھی ہے جو بھی سبزیاں ہیں جیسے یہ آئیل گرم ہونے لگا اس میں میں نے ایک چمچ زیرہ اٹ کیا ہے پھر اس میں ہم ڈالیں گے جو اب بھی کٹ کیے پیاز پیاز کو بھی فرائی کریں گے بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے گولڈن فرائی نہیں کریں گے بس ہلکا سا کلر ہونے تک اسے فرائی کریں گے دیکھیں یہاں پر میں نکال کے لے کر آئی ہوں ہرے مسالے کا ڈبا جو میں نے اس میں سے میں ہری مرچے لوں گی آنٹ سے دس آپ اپنے ٹیس سے بھی ڈال سکتے اچھی لگتی اس طرح سے میں جو بھیندی بناتی ہوں میرے بیٹے کی بہت فیوریٹ ہے جو یہ بھیندی بناتی ہوں تو دیکھیں یہاں پر میں آنٹ سے دس ہری مرچے نکال کے اسے چھوٹے چھوٹے سے کٹ کر لوں گی اچھے سے واش کر کے میں نے کٹ کیا ہے چھوٹے چھوٹے سے اور اسے ہم پیاز کے ساتھ فرائی کر دیں گے دیکھیں ساتھ میں بھی ہماری پیاز اچھے سے بھونے جاری اور میں یہاں پر ہری مرچے بھی کٹ کر کے جلدی جلدی صبح کا ٹیم بہت جلدی رہتی کام کی پورا کام صبح کے ٹیم ہی اگر ہو گیا تو پورا دن اچھے سے جاتا ہے اگر تھوڑا بھی لیٹ ہو جاؤنا تو پورا دن پڑاوا رہتا کام کے لیے جب چھوٹی سی جو بھوک لگتی ہے اس کی روٹین ہے اس کے بعد ناشتہ بنتا ہے اور ساتھ ساتھ بھی کپڑے دھولے جاتے ہیں اور ساتھ میں کچن کلین بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر لنچ کی اور بہت سارے چیزوں کی تیاری ہوتی ہے گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں پورے جو بچے جاتے ہیں صبح کے ٹائم اٹھ کے تو ساری صاف صفائی اور کوئی گیسٹ بس یہی روٹین ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو یہ میرا ناشتے کی پریپریشن اور بریٹ فاسٹ کی کوکنگ کے ویڈیو بھی میرے شوٹ کر کے رکھے ہوئے لیکن اتنی بیزی لائف ہو گئی کہ ٹائم ہی نہیں میرا ڈالوں گی اپلوٹ کروں گی کیونکہ اپنی ایک روٹین ہوتی ہے لیکن وہ بھی ویسے ہی رکھے ہیں تو آپ لوگ ضرور بتانا کہ آپ کو یہ اچھے لگ رہے یا کوکنگ کے یا کوکنگ میں ویلوگنگ کرنا زیادہ اچھا رہے گا آپ سب لوگ مجھے ضرور سجسٹ کرنا ضرور کمنٹ میں بتانا چلیے بھینڈی بھی ہماری فرائی ہونے لگی یہ میں نے ہارا دھنیا نکالا ہے ہرے دھنیا کو بھی میں اچھے سے بارک سے کٹ کروں گی بارک سے کٹ کر کے اچھے سے دھونا ہوتا ہے کیونکہ مٹی ہوتی ہے اس میں اور مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ مٹی کا تھوڑا سا بھی جو تو پیٹ میں صحیح نہیں رہتا تو میں ہر ترکاری جو بھی ہوتی ہے اس کو میں بہت زیادہ واش کرتی ہوں بہت اچھے سے کلین کرتی ہوں چلیے ہماری بھینڈی بھی ریڈی ہو چکی کام کرتے کرتے ساتھی ساتھ جب جہاں پہ رکھ دونا تو پھر چیزیں زیادہ میسی نہیں ہوتی پھیلائے نہیں رہتا نہیں تو جب کام کر کے جب ہم کچھن کو دیکھتے تو ایسا لگتا ہے کہ بس بڑھ جانا کیونکہ اتنا سارے چیزیں پڑے ہوئے رہتے پلیٹ فارم پہ تو اگر جب کا جب رکھ دونا تو پھر اتنا نہیں لگتا ایزیلی ایک مائنڈ بھی ریلیکس رہتا ہے کہ نہیں بہت اچھے سے آرام سے کام ہو گیا بھینڈی تو ریڈی ہو چکی تھی پھر سبزی والے کی آواز آئی تو میں سنچی کہ چلو گمار بھی لے لیتے ہیں بھینڈی تو بس ایک ہی ہو جائے گا ناشتے میں تو پھر اس کے ساتھ آلو کے ساتھ اگر گمار بنا لے تو پھر مزید کی دکھتی پراتوں کے ساتھ تو پھر میں جب ہی اس کے پاس سے گمار لے لی ہوں آدھا کلو پھر اب یہ ہے کہ توڑنا ہے جلدی جلدی اگر پہلے سے لے رکھو تو پھر آسانی ہوتی ہے رات میں ہی توڑ کے رکھ دیتی ہوں لیکن ابھی مجھے توڑنا ہے پھر میں ساتھ ہی جلدی جلدی بھینڈی بھی توڑ لی اب یہاں پر بھی میں کوکر ہی لوں گی کیونکہ کوکر میں ہی گلے گی لیکن گوار بہت اچھی ملی بہت اگدم سے کونی ہے نرم والی ہے گوار پھر بھی میں اسے گلاؤں گی کیونکہ گلے بھی اگدم نرم والی گوار کی پھلی بہت مزیکی لگتی ہے تو پھر یہاں پر میں کوکر میں آئل ڈالوں گی اور اس میں دو پیاز ڈالوں گی پیاز اس لیے دو ڈالوں گی کہ اس میں مسالہ اچھا بنے گا مسالہ اچھا بننے سے گوار کی پھلی بھی بہت مزیکی بنتی نہیں تو اگدم رکھی رکھی سی بنتی اس لیے اگر اس میں پیاز ڈالے تو پھر مسالہ اچھے سے تیار ہوگا یہاں پر جیسے ہی پیاز کا کلر چینج ہونے لگا یہاں پر میں ادرک لیسن اور لال مرچ حلدی نمک ڈالوں گی گوار کو بھی میں نے واش کر کے چھنڈی میں ڈال دی ہوں تاکہ اس میں کا پانی نکل جائے یہ میری صبحہ کی دیکھئے اس طرح سے رہتی جلدی جلدی کام کیونکہ گوار کی پھلی میں آلو ڈال کر بناونا تو بہت مزیکی بنتی ہے اور بھینڈی تو میرے بچوں کی فیوریٹ ہے وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اس طرح سے میں نے گوار کی پھلی بھی ریڈی کری ہوں ساتھ ہی ہم پراتے بھی بنا لیں گے پراتے بہت مزیدار دیکھئے یہاں پر ہمارے بیٹے کو لگ گئی بھوک تو میں نے کیا کیا گوار کی پھلی کا جو کوکر ہے اسے میں سائیڈ میں کر دوں گی سائیڈ میں کر کے پھر میں بیٹے کے لیے اچھے سے مزیدار سے پراتے بنا کر بھینڈی کے ساتھ دے دوں گی پتہ نہیں گلے میں تھوڑی سی خراش ہو رہی ہے اکثر کیا ہوتا مجھے رات میں کریویں ہوتی ایس کریم کی تو رات میں مجھے اگدم سے یاد آگئی ایس کریم ہزبین کو بولی تو پھر وہ لا کر دیئے اور مجھے ایسا ہے کہ اگر یاد آو تو نہ پھر ایس کریم کے لیے خود کو میں روک نہیں پاتی لیکن تب میں نے دل بھر کے ایس کریم کھائی ہوں بہت مزے کی مجھے میری فیوریٹ رہتی ہر دم آل ٹائم فیوریٹ ایس کریم دیکھیں یہاں پر میں کوکر کو سائیڈ میں رکھ دے کے وہاں پر سلو فلیم پر بنا رہی ہوں گوار کیونکہ مجھے پراتے بنانا ہے بیٹے کے لیے اور ان کے لیے میں دو اچھے مزے دار سکوار شیپ میں چار کونی پراتا بنا کر دوں گی بیٹے کو بھینڈی کے ساتھ اور وہ جیم کے ساتھ کھا لیں گے کبھی انڈے کے ساتھ کھاتے ہیں تو کبھی جیم لگا لیتے ان کے اپنی بچوں کی اپنی ایک چوائز ہوتی ہے ناشتے کے لیے تو بھینڈی اور گوار گوار دو پراتے بنا کر بیٹے کو دے دوں گی دیکھیں بہت مزے کہ پراتے بنتے میں جو بناتی ہوں جس طریقے سے بناتی ہوں کپڑے سے سیکھ کر جو بنتا ہے پراتا بہت اچھا اگر گولڈن براؤن کلر کا اچھے سے سیکھ جاتا ہے اگر کپڑے سے نہ سیکھ نہ تو اندر سے کچھ کچھ لگتا ہے ایک کو آدس ہو چکی ہے کپڑے سے سیکھ نیکی اور اس طرح سے میں بناؤں گی بہت ہی مزے دار اگدم سے بھنا ہوا پراتا بھنا ہوا نہیں اچھا سیکھ ہوا پراتا اس طرح سے مزے دار پراتا اور سب مہربانی کر کے بتائیے گا کہ میری ویلوگن کیسی لگی کیونکہ مجھے بہت کنفیوز ہو رہا ہے کہ میں کیسے ویلوگن کروں اور یا کوکنگ ہی رہے کیونکہ اب تک تو میں کوکنگ میں تھی تو پھر میں جلدی جلدی وائز اوور کر لیتی تھی لیکن اس ٹائم مجھے تھوڑا سا سمجھ نہیں آرہ کہ میں کیسے وائز اوور کروں کیا بولوں بات کرنے میں تھوڑی سی کنفیوزن ہے پھر بھی اگر آپ لوگ بتائے تو زیادہ بہتر رہے گا میرے لیے دیکھیں اس طرح سے میں نے پراتا مزیدار بنا لیا دو پرات والا اور اس طرح سے گرم گرم پراتے ہی اچھے لگتے میں ڈبے میں تو رکھتی نہیں ہارٹ پوٹ میں بہت کم رکھتی ہوں کیونکہ میں جب بنا کر دیتی ہوں بچوں کو بھی اور ہزبین کو بھی اور ہزبین کو تو میں نے کبھی شادی کے بعد بھی کبھی دو تین گھنٹے پہلے سے دال دیے اور رکھ دیے وہ ویسے پراتے تو کبھی بھی نہیں کھلائی ہوں میں الحمدللہ ماشاءاللہ جب سے شادی ہوئی میں جب سے ہمیشہ ان کو فریش پراتے ہی بنا کر جب کجب دیتی ہوں گرم والے کیونکہ کھاتے کتنا دو روٹی بس اس کے لیے بھی میں دو روٹی کے لیے دو گھنٹے پہلے سے بنا کر رکھو مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہر چیز فریش اور اچھے سے بنا کر دینا کیونکہ ان کے لیے بھی ضروری رہتا تو ایسا سوچ کر پھر میں جب کا جب بنا کر اچھے سے دیتی ہوں پراتے تو خاص کر جب بنا دی ہوں اور دیکھیں گمار بھی ہماری پک رہی ہے اس میں میں ڈالوں گی گرم مسالہ گرم مسالے سے اتنا زبردست فلیور آتا ہے اور میں نے آلو بھی کٹ کر دی ہوں اس طرح سے ہماری گمار تیار ہوگی مزید دار پراتوں کے ساتھ دیکھیں وہاں تو میں بیٹے خودے چکی ہوں بھینڈی اور دو روٹی بنا کر اب یہاں پر میں گوار بنا لوں گی جیسے گوار بن جائے گی پھر ساتھ ہی میں پراتے بھی میرے اور ہزبینڈ کے لیے بنا روں گی میرے لیے ایک پراتا ہزبینڈ کے لیے دو پراتے جیسے صبح میں انہوں نے دو سینڈویچ کھائے تھے تو پھر ان کے لیے دو پراتے ہی بنا گی کیونکہ پھر کھانے کے باد ناشتہ کرنے کے بعد وہ پھر باہر چلے جائیں گے تو پھر رات میں ہی ڈینر کریں گے اگر بھوک لگی تو باہر سا سینڈویچ یا چیز کھائیں گے ورنہ بلکل بھی نہیں کھائیں گے یا گھر آ جائیں گے اگر زیادہ لگی بھوک تو مغرب کے بعد تو پھر میں بھی نہیں کھاتی ہم پر میں بھی ایک پراتا میرے لیے بناوں گی کیونکہ میں بھی سینڈویچ کھائی تھی صبح میں آپ کو پتا ہے کہ میں پینٹ بٹر کا ایک سینڈویچ بنا لی تھی پھر اس کے ساتھ میرے ناشتے کے لیے ایک پراتا میرے لیے پھر دو پراتے ہزبین کے لیے بنا لوں گی اس طرح سے ہماری روٹین ہوتی ہے کھانی کی پکانی کی اور سنڈے کی روٹین الگ ہوتی ہے ہماری ایک لیکن ہم صبح میں کیا کبھی ناشتہ ہی بن جارا ہدرابادی کھجڑی خیمہ کھٹا گردے کلے جی کبھی ہم صبح میں بریک فاس نہیں کرتے ناشتہ کر لیتے ایسا رہتا پھر تھوڑا سا چینج ہوتی کبھی گیس ٹھا جاؤ تو پھر روٹین چینج ہو جاتی اس جو دور رہتی اپنے ریلیٹیوز سے اپنے مطلب آنے جانے والوں سے تو ان کی ایک روٹین رہتی ہے ان کی سونا اٹھنا بیٹھنا سب ان کا ایک ہی ٹیم پہ سونا یہ تو ہدرابادی فیملی ہے بھئی یہاں کی روٹین ہر دم الگ ہوتی ہے کبھی دعوت آ جاتی ہے تو دعوت دینا پڑتا ہے اس طرح کی ہوتی ہے ہدرابادی لائف اور دیکھیں ساتھ ہی پراتے بھی ریڈیو ہو رہے ساتھ میں ہمار کی بھی پھلی اچھے سے بن رہی ہے اور بہت ہی مزیدار پراتے ایک بار بھی اگر جو اس طرح سے نہیں بناتے نہ وہ ضرور بنا کر دیکھئے اور مجھے تو تھوڑی سے ابھی بھی کنفیوزن ہے کہ آپ سب کو پتانی اچھی لگ رہی ہے ویڈیو نہیں لگ رہی ہے پھر بھی جیسے بھی ہو لائک بھی ضرور کر گا سبسکرائب بھی ضرور کر گا اور اچھے اچھے کمنٹ کا ویسے بھی انتظار رہتا کو ان سے ناشتہ کریں گے ہم دونوں مل کر یہ ہے میری صبح ہمارا ناشتہ چر رہا ہے چلیے آپ بھی بسم اللہ کریے ہمارے ساتھ آجائیے دیکھنے سننے کے لیے بہت بہت تھانکس تھانکس فور ووچنگ نئے دیکھنے والے ضرور سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو بھی آن دیکھنے